ساری و ساری ڈہم سامین اگرامی قدر نماز واجب کے اندر دو دعائیں مانگنا واجب ہیں اگر کوئی انسان یہ دو دعائیں نہ مانگے عالم ہو کے جاہل اس کی نماز قبول نہیں ہوتی پہلی دعا ہے اللہم فلعلا محمد وعالم محمد یہ وہ دعا ہے کہ جو مشرق بھی مانگے تو خدا قبول کرتا اس دعا کو خدا کبھی رد نہیں کرتا اے اللہ درود بھیج محمد وعالم محمد پر جتنے ہمارے بھائی لوگ استادی کر کے چکر چلا کے درود کے اندر ایرے غیرے نتھو غیرے شامل کرتے ہیں ان کے نام نماز کے باہر لیتے ہیں اندر نہیں لے سکتے نماز کے اندر اللہ ابراہیمہ وعلہ آلِ ابراہیم محمد وعلہ آلِ محمد میں سکھا اللہ وعلہ کے پڑھے لیکن آلِ محمد کے علاوہ کسی اور کا نام نماز کے اندر لینے کی جرت نہیں کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آلِ محمد پر درود عبادت ہے باقیوں پر درود سیاست ہے اس لئے اللہ نے حکم دیا تھا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو خلو علیہ وسلم ایمان والو تم بھی درود بھیجو اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اللہ اور اس کی ساری طاقتیں جہاں جو ترجمہ کیا جاتا ہے فرشتے وہ غلط ہیں کتنی طاقتیں اس نے خالق فرمائی وہ آلِ محمد پر درود بھیجتی آدم کو سجدے کا حکم فرشتوں کو نہیں دھاؤ وہاں بھی طاقتوں کو دھاؤ اگر فرشتوں کو ہوتا تو شیطان کو کیوں پکڑا اللہ نے وَإِلْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اور اللہ نے حکم دیا ہر طاقت کو کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ کیونکہ یہ ہے اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ طاقت نہیں ہے خلیفہ ہے آدم تاج نہیں ہے خلیفہ ہے آدم لسکر نہیں خلیفہ ہے فوج نہیں خلیفہ ہے ووٹ نہیں پڑے آدم کو خلیفہ ہے پتا چلا اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کے لیے طاقت ضروری نہیں تاج ضروری نہیں لسکر ضروری نہیں موسیٰ طاقت کے بغیر بھی علیہ السلام ہے فیرون طاقت پر بھی لانت اللہ علیہم لانتی کو طاقت لانت سے بچا نہیں سکتا ہوں آدم کی خلافت کا نوٹیفکیشن حکم تو قرآن میں اب آدم کے پاس جو حکومت نہیں پھر اسے خلیفہ نہیں مانو گے آدم کو جو ووٹ اگر آدم کے ووٹ پڑتے فرشتوں کے مقابلے میں تو کیسے پتہ جلتا کہ خلیفہ اللہ کون ہے اب میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا مابود تاقت تاج کچھ دیا نہیں خلیفہ بنایا کوئی نشانی بتا تیرے خلیفہ کی نشانی کیا ہے جوابہ دیکھو میں نے فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکا دیا میرا بنایا ہوا وہ ہوگا جس کے سامنے فرشتے جھک جائیں اب نبی کے بعد یہ نبتہ تخت کس کے پاس تھا تاج کس کے پاس تھا حکومت کس کے پاس تھی کرشی میں کون بیٹھا یہ بتا فرشتے کس کے گھر میں جکیاں جلا دیتے ہیں تو یہاں بھی خدا بند کو دوسر ملائکہ سے مراد طاقت ہے اور وہاں بھی ملائکہ سے مراد طاقت ہے وہ آل محمد پر درود بھیجتی اب اللہ نے کیا فرما یا ایوہ الذین آمنوا سلو ایمان والو تم بھی پھیجو درود ہم نے کیا بھیجو اللہم سلے ربلہ و کعبہ جلیل و قادر صاحب علم شخصیت ہیں اپنے دادا کے شہر مشہد مقدس سے مزین ہیں اللہ نے فرما سلو ہم نے کہا سلے اللہ نے فرما تم پڑھو ہم نے کہا تُو بھیج اللہ نے تو ہم سے فرما کہ ایمان والو تم بھیجو درود اور ہم نے کہا خدا تُو بھیج مجھے پیاس لگ جائیں ایک مومن یہاں سے کہے اللہ صاحب کو پانی پلاؤ وہ کہے تم پلاؤ ماں تو رہ گیا اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ایمان والو تم درود بھیجو ہم نے اللہ سے کہہ دیا تُو بھیج کیا مطلب مطلب یہ ہے مثلا اگر میں اس کوٹ موسیٰ خان میں خط لکھوں اور وہ میں لکھوں غلام حسین نامی بندے ان میں سے ایک غلام حسین میرا دوستہ چار عورت ہیں آپ ڈاکیہ کیا کرے اسے کیا پتا کہ نہ صرف باس رہے ہیں کس غلام حسین کو خط لکھا میں نے لکھا مارفت شرازی صاحب قبلہ کو مل کر غلام حسین کو ملے اس کیا کہا مطلب قبلہ کو معلوم ہے کہ میرے کس غلام حسین سے تعلقات ہیں اس لئے درود اس طرح سے ہے اللہ تُو بھیج کیونکہ اللہ کو مولوی کی بدنیتی کا پتا تھا کہ یہ اہرے غیرے غورے کالے سوڑے سالے پر درود بھیجنا شروع کر دے گا اللہ نے فرمایا پہلے میرے پاس بھیج میں چیک کروں گا لانت کا حق دار ہوا تو لانت بھیجو ہوا رحمت کا حق دار ہوا تو رحمت بھیجو سامین اگرام یہ قدر دوسری اہمترین دعا جیسے کے لئے مدے بذور کے محترم نے حکم لیا اہدن السراط المستقیم یہ دعا ہے اور سورہ الحمد واجب ہے جسے نماز میں علی اچھا نہیں لگنا وہ سورہ الحمد پڑھنا چھوڑ دے کیونکہ سورہ الحمد بشم اللہ سے شروع ہوتی ہے اور بے کا نکتہ علی ابن عبی طالب اب سامین اگرام یہ قدر دعا مانگنے کے لئے پہلے خداوند قدوس کی تعریف جیسے دنیا کے لوگ کچھ مانگنے کے لئے پہلے خوش آمد کرتے ہیں بسم اللہ پہلے تاریخ الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ انشاءاللہ کا حمد جو عالمین کا پالن ہار عیسائیوں نے اسے باپ کہا اسلام نے رب کہا اور مکمل دین ہے اسلام کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر باپ ذمہ داری پوری کرے ہر باپ وہ نہیں ہوتا جو ذمہ داریاں نہیں بھائے اس لئے وہ ہے رب پالنے والا کسان گندم کو چھتہ مار کے چلا گیا پودے کتار میں نکل آئے یہ کتار میں کون لے کر آیا اس نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ پروش شیتھا کر دو کیونکہ ریس کی ذمہ داری اس کی نہیں میں رب قدیر ہی اپنی محنت نہ سمجھنا اپنی محنت نہ سمجھنا اپنی زمین کا کارنامہ نہ سمجھنا اپنی خاد کی ذمہ داری نہ سمجھنا اپنی بھگت میں پانی اور بارش کا نتیجہ نہ سمجھنا رازے کو پہچاننا اس لئے جب وہ تیرے حوالے گندم کرے گا تو درمیان میں لقیر مار کے دے گا کہ ساری اپنی سمجھ کے کھانا جائیں میں نے حصے بنا کے تیرے پاس میں دی اور رحمان الرحیم رحمان بھی ہے اور رحمان بھی رحمان جس کی نعمت عام ہو ہر خاص ہو عام اس کے خان نعمت پر موسیٰ بھی پلے اور فیرون بھی پلے روٹی تو فیرون بھی کھاتا تھا سانس تو نمرود بھی لیتا تھا فیرون روٹی کھاتا تھا وہ ریز کون بھیجتا تھا اللہ ایک دبا موسیٰ علیہ السلام نے کہا معبود پڑا کرتا ہے یہ فیرون پانچ منٹ کے لئے اس کی سانس بند کر اسے پتا چل جائے کہ رب تو ہے کہ یہ ہے عباد موسیٰ وہ بندہ ہونا بھول گیا ہے میں اللہ ہونا کیسے بھول سکتا ہے سلامت عباد اور یہی وہ فکریں ہیں جو شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے اس بندے کے سوال کے جواب میں فرمائے ریز نے کہا تھا کہ اگر مولا علی انہیں خلیفہ نہ سمجھتے ہوتے تو انہیں مسئلے کیوں بتاتے شیخ مفید نے فرما اگر وہ خود کو خلیفہ سمجھتے تھے تو مسئلے علی سے پوچھتے کیوں تھے ایسے کئی بندے ہمارے وہ سرائکی میں ایک ملتان کا آدمی تو تو سنگھانڈ تے کھیر ہن شیر و شکر جیسے دودھ اور چینی ہوتی ہے ہی میں رلے ملے جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آتی تھی مولا علی آ کے بتاتے تھے میں نے کہا مولا یہ بتا فیرون کھانا کھاتا تھا اسے کہا ہاں میں نے کہا ریز کون دیتا تھا اسے کہا اللہ میں نے کہا اس کا مطلب ہے اللہ اور فیرون کے تعلقات ٹھیک تھے توجہ ہے یہ نہیں میں جو روٹی کھلا رہا تھا فیرون کو چار دوبتی ہے میں جی میں نے کہا ہوا خدا دیتا تھا تو اس کا مطلب کیا کہ نمرود اور اللہ کے اچھے تعلقات تھے جب فیرون گھر کھونے لگا گھر کھونے لگا اس نے تین دفعہ موسیٰ کو پکارا موسیٰ بچا لے موسیٰ علیہ السلام کو گوشا ہے وہ تب ایسے جلال والے نبی تھے ہمارے جبراہیل اس کے موں میں نیل کی ریت اٹھا کے ڈال دے تاکہ پھول نہ سکے آباد قدرت آئی موسیٰ اس نے تجھے پکارا تھا اگر اس نے مجھے پکارتا تو میں بچا لیتا ہوں کس چیز سے بچا لیتا ہلاک ہونے سے بچا لیتا ہوں اللہ کے فیرون کو ہلاکت سے بچا لینے کا مطلب فیرون اور اللہ کے اچھے تعلقات کی دلیل نہیں ہے اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے اور ان کو جا کے مسئلے بتانا علی کے مولا کائنات ہونے کی دلیل ہے جا رہا سواللہ جا رہا سواللہ جا رہا سواللہ جا رہا سواللہ اللہ شلعہ علیہ وحمد باہر تو اب سامعین اگرامی قدر نہایت توجہ چاہتاو موضوع کے قریب ترین پہنچ گئے مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستغین یہی آیت پڑھ کے مولی کہتے ہیں مدد صرف اللہ سے مانگو اللہ میں ایک علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگو مانگو اس سے پہلے کھڑا ہے ایاکا نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ٹھیک تو کعبے کے سامنے کیوں جھکتے ہو یہ پتھروں کا بنا ہوا گوٹھا اللہ تو نہیں اللہ کی عبادت کر اس کے سامنے کیوں جھکتا ہے میں نے کہا جی نہیں یہ بیت اللہ ہے تو میں نے کہا جب تک نعبدو سے بیت اللہ نہیں نکل سکتا تو نستعین سے یاد اللہ کیسے نکلتا ہوا فقیر کا کام ہے خیرات مانگنا دروازے پہ دستک دیتا اندر سے جو نکلے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتا جاتو اللہ کے گھر سے علی کے علاوہ کسی اور کو نکلتا ہوا دکھاؤ آپ کو پتا ہے جی اوپنر ٹھیک ہونے چاہیے اگلے اوپنر خراب ہو پوری ٹیم کی ایسی تیسی ہو جاتا ساری دنیا ٹی وی دیکھ رہی ہے میچوں میں بیٹھ ہوئی ہے میں نے ایک مولوی سے کہا اسی میچ کو سمجھ لے تجھے دین سمجھ میں آج چھر میچ کو سمجھ لے یہ کرکٹ سمجھ گئے تیری سمجھ میں دین آجائے میں نے کہا اس میں بھی گیارہ میدان میں ہوتے ہیں باہر میں باہر بیٹھ ہوتے ہیں وجہ ہے یہ نہیں ہوتے باقی وکٹیں کتنی ہوتی ہیں میں نے کہا خود جا کے دیکھ لیں گیارہ انہی کو گرانے کے چکر میں ہوتے ہیں گیارہ وہ مقابلہ تین بس سامین اگرامی خدم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں مدد مانگتے کیا ہو آئے میرے پاس آگے کہا اللہ مدد چاہیے میں پوچھو کیا آپ کے مدد چاہیے کیا مدد چاہیے مالی جانی کیا مدد چاہیے اللہ کا جو تو چودہ سو سال سے کہہ رہے ہیں مدد چاہیے اللہ پوچھو کیا مدد چاہیے کیا بتاؤ وہ مدد ہے اہدن السراط المستقیم کسی سراط مستقیم کے لئے اللہ نے تجھے نماز پڑھوائی اتنی ضروری چیز ہے سراط مستقیم اللہ نے پانچ نمازیں اسے لئے فرض کی کہ تُو اسے طلب کر بار بار مالی جوہر تو کچھ ہوا نہیں اسے ترجمے میں ڈنڈی مار دے سیدھا رستہ دکھاؤ زندگی کی آخری نماز مرنے کے قریب اور اللہ سے کہہ رہے ہیں سیدھا رستہ دکھاؤ مرتے دام تک سیدھا رستہ تُو نے دیکھا نہیں چلے گا کب راستے دیکھنے کے لئے ہوتے ہیں کہ چلنے کے لئے ہوتے ہیں راستے کا مطلب ہے اس پر چلا جائے جب تُو نے دیکھا ہی نہیں مرتے دام تک تو چلے گا کب اسی لئے تُو آخر میں کہتے ہیں آمین جس کا بیٹا نہ ہو وہ کہتے ہیں عطا کر پھر آخر میں کہتے ہیں آمین اور جس کا ہو وہ کہتے ہیں سلامت رکھ اور آخر میں کہتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں دیکھا ترجمے دونوں ٹھیک ہیں جو کہتے ہیں دیکھا وہ بھی سچے ہیں جس گریب نے دیکھا ہی نہیں اور جو کہتے قائم رکھ وہ بھی سچے ہیں جنہیں عطا کر دے خدا شراط مستقیم کی عزت شراط مستقیم کی عزمن خدا کی قسم مسلمانوں کے حضرت ابو باکر نے نو مرتبہ نبی سے پوچھا شراط مستقیم کیا ہے ہر دفعہ نبی نے فرما بیٹھ دیاؤں یادہ کہ مسجد میں ابو طالب کا بیٹا علی داخل ہوا پیغمبر نے اب بھی شارہ کر کے فرمایا اب پوچھو اس نے کہا یا رسول اللہ شراط مستقیم کیا ہے نبی نے علی کی طرف دونوں ہاتھ کہا انہا جا سراط مستقیم ہیلی داخل ہوا ایسے جو جو مرتبہ کے ملکن آ رہے ہیں ہیلی علی کے نام پہ ہاتھ وہی اٹھاتا ہے جسے خیرات خود علی دے رہا ہے جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھولتے مجلس میں ہاتھ کہتے ہیں جد تک بندے مقدمہ زہرہ سے بری نہ ہو ہاتھ نہیں کھلتے یہ خالہ جی کا گھر نہیں کہ بندے ٹکا کے سب ہی کرہتے آئے تو کہیں یہ معاملہ فدق ہے ہی کوئی نہیں اس مقدمہ کو دبانے کے لیے تجھے چودہ سو سال کی اپنی کتابیں دفن کرنا پڑیں گی جد تک تیری صحیح بخاری زینت علماری موجود ہے ڈنگے کی چوٹ پر تجھے بتائیں گے کہ فدق کی ملکہ کون ہے فدق کے چور کون ہے کبھی سورج بھی ہتھیلیوں سے چھپا حافظ کفائد دشانہ علی اللہ مقام ہوگو مولوی نے آگے کہا چھوڑے جی کتنی قیمت ہی باغ کی تھوڑے سے پیس ہوں گا ہوگو تو آپ نے اتنا معاملہ طول کر دیا ہے حافظ صاحب نے فرمایا فدق کے باغ کی قیمت کی بات نہیں تکے کی ہانڈی گئی کتے کی ذات پہچانی گا سرات مستقیم علی ابن عبی طالب اسی لئے شیطان نے کہا سرات مہینے سرات مستقیم سے روکوں گا شیطان بڑا شرارتی اور کمینا ہے یہ چھوٹی چھوٹی بھتیاں باندھ نہیں کرتا مین سوچ باندھ کرتا سرات مستقیم ولایت علی یہ چاہتا ہے کہ علی سے ہٹا دے پھر نمازوں پہ لگا دے علی کو چھوڑ دے بندر پڑھیں قرآن کیونکہ اس کمینے کو بھی پتائے کہ علی کی ولایت نہ ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی ٹکریں ہوتی ہیں علی کی ولایت نہ ہو تو پھر روزہ نہیں فاکے ہوتے ہیں علی کی ولایت کے بغیر حاج نہیں آوارہ گردی ہوتی ہے نصیب کا چکر مولی شاہد چکر کے دن کھڑے ہو ہو سکے جی آو سکے وہ چکریں جی رہے دیتے آنی ہیں اللہ نے واپس کر دیا سامینہ گر آمین پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو شراط مستقیم کہاں گے رہے دی ترجمہ سٹیٹ لائن چتی لکیر میں نے پینسر اٹھا کے لکیر بنانا شروع کر دی ٹیڑی ہو گئی پھر سانس روک کے کوشش کی وہ سیدھی ہوئی نہیں ایک بچہ گھڑا تھا وہ فتہ لے آئے وہ ساکیہ مولی صاحب میں نے فتہ سکےل راکھ کے جو لکیر کھینجی تو سیدھی نکلی فتہ کو دیکھا تو اس میں بھی انچ بارہ نکلے فتہ شیعہ نے تو نہیں بنایا جیسے خدا سمجھ دینا چاہے اسے سمجھ آ جاتی ناب کے لیے لکیر کے لیے فتہ کے لیے سکیل کے لیے انچ بارہ جیسے محمد الرسول اللہ کے حروف باروں جیسے لا الہ الا اللہ کے حروف باروں جو بندے حیران ہو گئے ہو گھر جا کے گھل لینا پھر واہ واہ کر دینا جیسے دن اور رات کے گھنڈے باروں جیسے سال کے مہینے باروں جیسے بندے کو گن دیا دیئے چاہے دیل میں بولے لیکن تو سا اچھا اچھا بولنے جی شاد را علف توے علف لام میم شین تے کاف یہ میم شراط المستقیم شاد ایک شاد اچھا گرنے میں شاد رے علف توے علف لام میم سین تے کاف یہ میم شاد اچھا گرنے میں حوالی قلود شنات مستقیم علی بن عبی طالب جس کے پاس عاقل نہیں ہوسے تو گفتگو ہی نہیں عاقل ہوتی علی والوں کے پاس ہے کیا ہے نعمت کوٹھیاں کاریں کافروں کے پاس زیادہ ہیں نعمت بیٹا ہے تو ابو لہب کے بھی بیٹے تھے نعمت حکومت ہے تو فیران کے پاس بھی تھی نعمت کیا ہے کڑکتی ہوئی دو پہر میں غدیر کے میدان میں نبیوں کے سلطان نے امیر المومنین کی دست مبارک کو ہوا میں اٹھا کے بلند کیا عواز من کنت مولا فہاد علی مولا عواز علیم اکملت لکم دینکم عطمنت علیکم نعمت نعمت ہے ولایت علی ابن عبید اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس کے پاس ولایت علی نہ ہو والین میں شمارہ دے اس کا گمراہ ہے وہ جس کے پاس امیر المومنین کی ولایت نہیں جس کے پاس یہ ولایت ہے وہ صراط مستقیم پر شیطان نے کہا میں حملہ کروں گا حملہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے دشمن بھی ہے کمینہ بھی ہے اور طریقہ وارداد بتا گیا ہے طریقہ وارداد کیا آگے سے حملہ کروں گا پیچھے سے دائیں سے چاروں طرف سے بندے نے آپ کے مولا سے جا کے کہا مولا کیسے بچے ہیں ہر طرف تو کھڑا ہوا ہے کیوں بچا آگے جاؤ تو ہے پیچھے جاؤ تو ہے دائیں جاؤ تو ہے بائیں جاؤ تو ہے بچے ہیں کیسے امام نے فرمایا اللہ نے چار سمتیں تھوڑی بنائی ہیں اللہ نے چھے سمتیں بنائی ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان کھڑا ہے تو کھڑا رہنے دو سجدے میں سر جھکاؤ گے پھر بھی بن جاؤ گے دعا میں ہاتھ اٹھاؤ گے پھر بھی بن جاؤ گے اس طرف سے بچنا چاہے تو یوں بچ جاؤ اور اس طرف سے بچنا چاہے تو یوں بچ جاؤ لیکن ضروری ہے صبح شام صراط المستقیم طلب کر فجر کی نماز میں دو دفعہ مانگے آئے زہر میں پھر مانگو توجہ زہر میں پہلی دوسری اقات میں واجب سمجھ کے الحمد پڑی اس میں پھر کہا اہدن السراط المستقیم ہمیں قائم رکھ آشر میں پھر مغرب میں دوبارہ عشاء میں پھر سو کے اٹھے گا پھر مانگ سراط المستقیم اور سراط المستقیم کیا ہے علی کی ذلایت اور اللہ ایک دن میں کم از کم دس دفعہ تجھ سے بار بار ایک ہی دعا منگوا رہا ہے قائم رکھ پتہ چلا کئی بندوں کے علی و علی اللہ پڑھ لینے کے بعد بھی سلپ ہونے کا خطرہ رہتا ہے خوجہ ہے یا نہیں ہے کیونکہ جب علی کی بلایت آ جائے قیمتی چیز تو یہی ہے اور اسی کو لوٹنا چاہتا ہے شیطان ٹرک کوئلوں کا چوری کرنا آسان ہے یہ اتنا سا ہیرہ ہیرہ جیسے نے اٹھا لیا زیادہ فائدہ تو اسی کو ہے شیطان جیسے چیز کو لوٹنا چاہتا ہے یہ شیطان نامی ڈاکو وہ ہے ولایت علی ابن عبی طالب کیونکہ افضل ترین ضروری ترین سب سے وزنی عبادت ولایت علی پانچویں امام سے بندے نے پوچھا مالا دین کیا ہے فرما دین پانچ چیزوں کا نام یہ کون کون دی فرما قیام السلام نماز کو قائم کر دوسری زکاة بیت اللہ بیت اللہ کا حج کا چوتی ماہ رمضان کے روزے رکھ پانچویں ولایت علی ابن عبی طالب یہ پانچ چیزیں ہیں تو دین ہے جیسے یہ ان پلروں پہ چھات کھڑی ہوئی ہے اسی طرح دین والی چھات ان پانچ پہ کھڑی ہوئی نماز روزہ حج زکاة امیر کی بلایت سبحان 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 ان ساریوں میں سارے ہیں تو ضروری وہ کیا چیز ہے پھر خود ہی کہنے لگا نماز مولفہ بان نہیں اچھا اچھا روزہ مولفہ بان نہیں زکاة حج فرما نہیں علی کی ولایت کئی بندے ہوتے ہیں پھر وہ اندر کی بات چھپا نہیں سکتے بڑا نقصان ہوتا ہے علی کی دشمنی سے علی کی دشمنی چہروں کی رونت چھین لیتی ہے شکل پہ گئی اس کی لانت پائے گی اس وات پریشان ہو گیا اور مولا سے لڑنے لگا کہیں وائے مولا وائے نماز اللہ کے لئے وہ حلقی ہو گئی روضہ اللہ کے لئے وہ حلقی ہو گیا زکاة اللہ کے لئے حج اللہ کے لئے وہ حلقی ہو گئی اور تیرے دادے علی کی بھاری ہو گئی امام امام تکیہ کی ٹیک چھوڑ کے فرما اللہ تو اس پہ لانت کرے نماز سفر میں کسر ہو جاتی ہے روضہ مریض پہ ماف ہو جاتا ہے زکاة غریب نہ دے حج پہ مسکین نہ اور علی کی بھلایت امیر پہ بھی واجب غریب پہ بھی واجب مصابر پہ بھی واجب اللہ نابد علی بھی زندگی کرے آل محمد سارے میل کے جواب دو حی دری لیکن یاد رہے یہ اببا جی کی ویراثت نہیں ماں کی شرافت سے نصیم لیا اس جائداد کو چوری نہ ہونے دن جس جائداد کا نام محبت علی جب نابی طالب یہ ہے تو سب کچھ ہے یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں محول خراب ہوتا جا خراب اب بچوں کو یا علی مدد کیوں ہماری تربیہ دے ٹھیک نسلوں علی کے ولایت منتقل کر بیٹے کو علی ولی اللہ کا قائل کر اگر اپنا سمجھتا ہے کوئی رول ہے تو پھر چھٹی پھر کوئی تکلیف نہیں یہ بچے اس لیے شرم کر جاتے ہیں کئی مولوی ہیں دنے کو یا علی مدد تاکی سکھتا اسلام اللہ لعنت کری بھئی ایک مولوی میرے گل پڑھ گیا اسلام علی ملوی کہتا تو ایسے غصے نہ ہو میں یا علی مدد کہہ چیک کر رہا تھا تو سلام کے قابل بھی ہے یا نہیں کئی بند مجلس میں ایسے دواج گاں مار مان نجی جن را نا پی لفظ ہوئے دیکھ کی وے یا علی 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 کرنے کی عاد اٹ یہ قابل میں فائدہ دے گی اعتقاف ایک عبادت ہے جس کا مطلب ہے متقف ہو جانا متقف کا مطلب ہے مخلوق سے کٹ جاؤ خالق سے جڑ جاؤ یہ ہے اعتقاف مسجد میں جاؤ تین دن کی کم از کم نیت کرو روضہ رکھو نماز قرآن تلاوت عبادت قبل و قابة تشریف فرمائے یہ تک مر بھی جائے اور جنادے میں شرکت ضروری ہو مسجد سے جاؤ چپ کر جنادہ پڑو رستے میں کسی سے گفتگو نہ کرو خالی سلام کا جواب دو واپس مسجد میں پھر عبادت آج کل کے تو نوجوان اعتقاف میں بھی بھریک پین والا چارجر لے کے جاتے ہیں اصلی مقصد کیا ہے صرف عبادت الہی الگ طلب ہو کے غور و فکر طلاوت ذکر اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کفن کے باند باند ہونے تک جب تک موہ پہ کوئی تپڑا نہ دے دے یہ حدیث یاد رکھنا اور اس سے فائدہ اٹھونا اسے میزن امام حسین کی قبر سمجھ کے اس بے چی ny نرحای داری نرحای داری نرحای داری نرحای داری سر بخے علی 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 ایک دفعہ یا علی کہنے پانچ چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت کعبے کی طرف دیکھنا عبادت والد کی طرف دیکھنا عبادت قرآن کی طرف دیکھنا عبادت امیر المومنین علی ابن عبی طالب کی طرف دیکھنا عبادت انہیں دیکھ کے عبادت ہوتی ان کا نام لینے سے نہیں میں ایک لاکھ خجوریں منگوالوں گٹھ لیاں گٹکوں اور کہوں پڑھوش پر کعبہ 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 کوئی فائدہ نہیں مولوی شہب مولوی شہب مولوی شہب مولوی شہب کوئی فائدہ نہیں اببا جی اببا جی اببا جی حالکہ باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت اببہ جی اببہ جی اببہ جی کوئی فائدہ نہیں قرآن 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 کوئی فائدہ نہیں یا علی یا علی ایک نفق ہے چھ مہینے کے اعتقاف سے افضل اعتقاف میں نماز بھی ہے روزہ بھی ہے اعتقاف آگیا تو نماز روزہ تو آٹومیٹکلی آگئے یہ ہے یا علی اب معرفت زیادہ ہو تو کروڑوں مہینوں سے افضل چتنی معرفت ہو اتنا سواب اور بندہ رہتا ہے پکا سرات مستقیم پر اور اسی رستے میں کھڑا ہے شیطان نامی ڈاکو جو کبھی کلین شیف کرا کے نہیں آیا یہ ایک دفعہ آگیا تو مدینہ مسجد نفدی کے گیٹ پر کھڑا ہوگی مریدوں کو ملنے لگو وہ بزرگ سمجھ دے رہے ہیں ٹٹی ڈاڑھی رتہ رمال بزرگ آگیا ہے بزرگ خدا کی قسم مسجد میں امیر المومنین آئے اس نے ڈر کے کانپنا شروع کیا تیرے میرے مولانے ہی سے گریبان سے بکڑا ہو اور یوں اٹھا کے زمین پر مارا ہو چیخ مار کے کہتے ہیں علی تو مجھے نہ مار میں تیری ولایت کے قائل کے نطفے میں اپنا نطفہ شامل نہیں کرتا ہوں جنہیں علی ولی اللہ اچھا نہیں لگتا یہ شیطان کی اولاد ہیں کیونکہ انکار کرنا ان کے نطفے میں شامل ہیں وہ نجی اللہ کا منکر تھا یہ ولی اللہ کے منکر ہے جب شفی اللہ کے منکر کی خدا عبادت قبول نہیں کرتا تو ولی اللہ کے منکر کی عبادت کیسے قبول کرے اہدن السراط المستقیم المستقیم راستہ سیدھا جس میں ٹیڑا پن نہیں جس میں کجی نہیں اس راستے پہ ہمیں قائم رکھ کیونکہ قائم نہ رہے تو شیطان سلپ کر جائے گا نماز ہر ایرے غیرے کے پیچھے نہیں پڑھی جا سکتے ہمارے مذہب کے اندر شرطیں ہیں وہ پوری ہو جائے پھر اس کے پیچھے نماز مثلا جاہل کے پیچھے نماز نہیں ہوتی سامنے جاہل کھڑا ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جو عالم ہے وہ آگے کھڑا ہو جاہل پیچھے کھڑا یہی تو چودہ سو سال سے ہم دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ مدینہ طول علم پیچھے کیسے کھڑا ہو گیا آپ بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والا آگے کہتے ہیں مدرسہ رحمان کا سب سے بڑا عالم پیچھے کیسے تھا اور کل جہالت آگے کیسے تھا دوسری شرط مرد ہو جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے مرد اور مرد کہ عالمدینہ ساؤنڈ ہے نا جی اس دان دیتی ہے مدینہ آل نے نہیں پتا تھا کن پتا ہے مرد اور مرد ہونے کے لیے داڑی موچھے شارط نہیں ضروری نہیں کہ داڑی موچھے والا ہے تو مردی ہوگا بڑی بڑی داڑیوں میں پیغمبر نے خیبر کے میدان میں فرمایا تھا کل عالم مرد کو دوں گا انتالیس دن کا بھگوڑا آگے کیسے کھڑا ہو گیا مولا شاہ مردان بیچے کیسے کھڑا ہو گیا مرد ہو عالم ہو عادل ہو اگر عادل نہیں تو نماز پڑھانے کا حق دار نہیں عادل ہو تین شرط ہوگی چوتھی شرط شیعہ ہو جس کی اپنی قبول نہیں ہوگی وہ پچھلے کی قبول کیسے کروائے گا جو غاسب ہے حقوق سیدہ کا یا ان سے حمایت رکھتا ہے یا ہمدردی رکھتا ہے اس کی تو اپنی قبول نہیں پچھلے کی کیسے قبول کر رہے گا شیعہ ہو اگلی شرط اسنا عشری ہو شیعہ بھی وہ جو بارہ اماموں کو مانتا ہے ایک کا انکار بھی کفر ہے اگلی شرط حلال زادہ ہو مانتا ہے 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 یا اللہ جب تُو نے پوچھ لیا تھا کہ شیعہ ہو بات پکی نہ ہوگی شیعہ ہونے کے بعد کوئی تم ہی رہ گئی شیعہ ہے تو بات ٹھیک ہے حلال ہی بھی ہوگا اللہ نے علاج علاجہ شرط رکھ شیعہ بھی ہو اسی کو کافی نہ سمجھنا حلالی بھی ہو پتہ چلا ہر شیعہ بھی حلالی نہیں ہوتا اللہ کو ہمارے حالات کا پتہ تھا اس لئے شرط لگا دی شیعہ بھی ہو حلالی بھی میں کر رہا تھا سفر آ گیا نماز کا وقت سامنے کھڑی تھی مسجد میں اندر چلا گیا پڑھ دیئے نماز شرطیں کرنی ہے پوری پیش نماز میں ہر شرط کا پتہ چال جائے گا یہ حلالی والی کیسے چلا گا اس سے جا کے پوچھو مولیسہ عیب نماز پڑھ دیا سے فرما ہوا کوئی بھئی جناب حلالی ہینڈی شرط نبی کی رکھی ہوئی ہے نبی کو خدا نے فرما ہے پڑھ دیں نماز پوچھنے شجرے بھائی صاحب آپ ٹھیک ہیں حلالی ہیں میں نے نماز پڑھ دیں خدا کی قسم اس نے کونسا ڈی ای نیٹ ایس کروایا ہوا ہوگا پوچھتا ہوں تو تمیز جاتی ہے نہیں پوچھتا تو نماز جاتی ہے معبود کوئی درمیانی رستہ بھی بتا تمیز بھی محفوظ رہے اور مولوی کا پتہ بھی چل جائے اس سے بہتر اور اچھا رستہ ہے کوئی نہیں نماز پڑھنے سے پہلے مولوی کو کوئی یو علی مدد خوش ہو جائے تو حلالی ہے ناراض ہو جائے تو پکہ حرامی کربلا کی جنگ لا الہ الا اللہ پہ نہیں تھی کربلا کی جنگ محمد الرسول اللہ پہ نہیں تھی کربلا کی جنگ علی و علی اللہ اس کی اتنا پیارا نام ہو سید ناد علی شرازی اس کی تو خود اس کی دادی اس کے لئے دعا گو ہوگی